السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم دوستو اور عزیز نوجوانوں امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے حکیم زیادہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور آج کا ٹوپک مختصر ہوگا اور بہت جامع ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے آج کے ٹوپک کا عنوان ہے پسل سپرم کی کمی بے اولادی کی وجہ ٹھیک ہے یہ مردانہ ہے تو آئیے جیسا کہ میں سے پچھلی ویڈیو میں پشاپ میں تکتیر البول کے سلسلے میں ذکر کر چکا ہوں مقصر لیکن اس ویڈیو میں پشاپ کے اندر منی کے اندر پس آنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں میں اس کا ذکر کروں گا اور آپ کو اس کی اگاہی دوں گا کیونکہ بے اولادی کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان پھر رہے ہیں پسل کا علاج نہیں مل لہا ڈاکٹر بھی پریشان ہے حکیم بھی پریشان ہے اب اس کی ریزن کیا ہے تو پہلی قسم پسل کی جو حقیقی ہوتی ہے وہ ہے غدی ذلاتی طریق میں یا غدی حسابی میں حد سے زیادہ سلفر جب بڑھ جاتا ہے حد سے زیادہ جب تمپریچر آپ کے منی میں زیادہ بڑھے گا تو آپ کے جراسیم جو پیدا ہو چکے ہیں سپرم وہ اس آگ اور حرارت کی زیادتی سے مار جائیں گے ایک تو یہ ہے گرمی کی وجہ سے پسل کا آنا اور اسے سلفر کی زیادتی سمجھیں اس میں گرم غزاؤں کو روکنا پڑتا ہے اور دوسری قسم کے پسل ہیں جس میں انسان کو کسرت پشاب بھی ہوتی ہے سرت انزال بھی ہوتی ہے ذکاوت حص بھی ہوتی ہے جریان بھی ہوتا ہے اور وہ اولاد کے قابل نہیں ہوتا اس کا مادہ منویہ بنتا تو ہے لیکن حرارت کی کمی سے دوستو وہ صحیح پکتا نہیں جیسے آپ دودھ کو جب دہی کا زامن لگاتے ہیں اور ایک خاص ٹمپریچر میں رکھ کر دہی اپنے وقت پہ صحیح تیار ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کے خصیے جب حد سے زیادہ حرارت میں چلے جاتے ہیں تو پسل مردہ ہو جاتے ہیں سپرم مردہ ہو جاتے ہیں گرمی کی زیادتی سے جب حد سے زیادہ خصیے تھندک کی طرف چلے جاتے ہیں ورک ان کا بہت کم ہو جاتا ہے تو آپ کا مادہ منویات کچھا رہ جاتا ہے اس میں سپرم آپ کو پورا پوچھل سمیت نظر ہی نہیں آئے گا غدی تحریک میں گرمی کے پسل میں اگر آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو مایکروسکوپ آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے سل پورے ہیں سپرم پورے ہیں ان کی پوری شکل حیط موجود ہے لیکن مردہ ہے لیکن جب آپ اسابیت کی وجہ سے آپ کے پسل لائیں گے تو اس میں جب آپ خود بین سے معاینہ کریں یا کروائیں گے تو آپ کے سپرم جو ہیں ان کے خالی سر نظر آئیں گے ان کی دم نظر آئے گی نہیں تو یہ اسابی ہے اس کا الگ علاج ہے اور پہلی قسم کا الگ علاج ہے اور یہ علاج آپ خود گھر میں نہیں کر سکتے اس کے لئے بہت ہی محنت شدہ عدویات استعمال ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے کسی قریبی طبیب کے پاس جا کر قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی لٹس رپورٹ دے کر جائیے گا اور اپنا علاج کروا کر صاحبِ اولاد آپ ہو جائیں میری دعا ہے اللہ پاک ہر پسل کے مریض کو بہت جلد شفا بکشے اپنے غیبی خزانے سے اور اس کو صاحبِ اولاد کرے اللہ اولادِ گرینہ سے نوادے میری دعایں آپ سب کے لئے ہیں انہیں چند کلمات کے ساتھ حکیم زیادہ کو اجازت دی دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابنِ طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ